اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیباز اور آج ہم پڑھیں گے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس پریزنٹ کے جو چاروں ٹینسز ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہ میری ٹینسز کے والے سے فیفتھ ویڈیو آج ہم پڑھیں گے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس فیلال گیاری کی نہیں عمومی طور پر جب ہم کسی اردو فکرات میں پاسٹ انڈیفنیٹ کی پہچان کو تلاش کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پہچان ہے کہ اردو فکرات کے آخر پر تا تھا تی تھی یا تے تھے بغیرہ آتا ہے یہ پہلے یاد رکھیں ٹھیک ہے تا تی تے انڈیفنیٹ کی وجہ سے پاسٹ جام پر آئے گا وہ پر تھا ہی آئے گا ٹھیک ہے تھا تی تے کی وجہ سے پاسٹ اور تا تی تے کی وجہ سے انڈیفنیٹ ٹھیک ہے یعنی کہ پاسٹ انڈیفنیٹ کی یہ تعریف ہوئی کہ اردو فکرات ایسے فکرات جو تا تھا تی تھی یا تے تھے وغیرہ پر ختم ہوں وہ فکرات جو ہیں وہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے ہیں لیکن ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں ایسا فکرہ جو الف یا یہ پر ختم ہو وہ بھی پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچیں گے کہ یہ سر کیا کہہ رہے ہیں ہاں بلکل اس چیز کو بھی ذہن نشین کر لیں ٹھیک ہے لیکن چیزیں گڑبر نہیں کر لیں آپ نے تا تھا تی تھی تے تھے وغیرہ یہ جن فکرات کے لاسٹ پرہ وہ پاسٹ انڈیفنیٹ کے اور ادروائس دوسری ٹینسز ہیں اور ایک اور کہ ایسا فکرہ ایسا فکرہ جو الف یا یہ پر ختم ہو یا ایسا فکرہ جو ورب پر ختم ہو جو کام پر ختم ہو اردو بے جو کام پر ختم ہو جیسے کہ وہ سکول گیا اب یہ کام پر ختم ہو رہا ہے الف پر گیا الف پر تو یہ پاسٹ انڈیفنیٹ وہ سکول گیا اس میں کام کیا اور جانے کیا یہ کام ہے ٹھیک ہے اور ختم ورب پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کام پر ختم ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے بھی یہ جو فکر ہے یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا ٹینس ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کے جو سادہ فکرات ہوتے ہیں ان میں ہم نے ورب کی سیکنڈ فارم لگانی ہے اس کے علاوہ کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے یعنی کہ صرف ورب کی سینکڈ فارم لگا نہیں ہے جیسے کہ وہ سکول جاتا تھا یا وہ سکول گیا ہی وینٹ ٹو سکول گو جانا ورب اور اس کی سینکڈ فارم آ جائے گی وینٹ ہی وینٹ ٹو سکول گو سے گو وینٹ گون تو جو سینکڈ فارم ہے وہ ہم نے سادہ فکرات میں استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو پاسٹ نیفنیٹ کے سوالیا یا منفی فکرات ہیں ان میں آپ نے کیا کرنا ہے جو سوالیا اور منفی فکرات ہیں ان میں ہم نے دیڈ کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دیڈ کو ایز ای ہیلپنگ ورب ہم نے یوز کرنا ہے جیسے ہم نے پریزنڈ ڈیفنیٹ میں دو کا استعمال کیا تھا تو یہ دو کی سینکڈ فارم ہے دیڈ دو دیڈ ڈن ٹھیک ہے تو یہ سینکڈ فارم ہے وہی سینکڈ فارم والا سین یہی آ گیا لیکن دو دیڈ کے بعد آپ نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہیلپنگ ورب سوالیا اور منفی میں دیڈ آ گیا اور دیڈ کے ساتھ آپ نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کیا وہ کھانا کھاتا تھا کیا وہ کھانا کھاتا تھا ٹھیک ہے اب اس میں کام کیا ہونا کھانے کا اور کھانے کھا رہا ہے ہی سبجیکٹ ہو جائے گا یہ ورب یہ اوبجیکٹ اور کیا یہ سوالیا فکرہ فکر کو شو کر رہا ہے تو اس میں ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ ہم نے اس میں دیڈ کا استعمال کرنا ہے دیڈ ایز ہیلپنگ بر بیوز کرنا ہے تو ایسے ہو جائے گا دیڈ ہیلپنگ بر باہر آ جا گیا دیڈ ہی ایٹ فوڈ اب دیڈ کے ساتھ ہم نے ورک کی فرسٹ فارم لگانی اب ہم نے سینگر فارم نہیں لگانی ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا دیڈ ہی ایٹ فوڈ اس کے بعد ہم منفی پڑھتے ہیں وہ سکول نہیں جاتا تھا اب اس میں بھی ہم نے دیڈ کو ایز ہیلپنگ بر بلگانا ہے اور یہ بات میں نے آپ کو دوسری ویڈیوز میں بھی بتائیے کہ جو ناٹ ہوتا ہے وہ فرسٹ ہیلپنگ بر کے بعد ہوتا ہے تو یہاں پر ایک ہی ہیلپنگ بر پر دیڈ ہے تو دیڈ کے فوراں بعد ناٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے بنے گا ہی ڈیڈ ناٹ گو ٹو سکول ٹھیک ہے ہی ڈیڈ ناٹ گو ٹو سکول اب یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا پاسٹ ڈیفنیٹ ٹینٹس ٹھیک ہے تا تھا تی تھی یا تے تھی وغیرہ کے فکرات جو ہیں اس کو ہم نے ایک مکمل طور پر جائزہ لے لیا ڈیڈ کا استعمال آ گیا سیکڈ فرم کا ورب کا استعمال آ گیا اور ڈیڈ کے ساتھ فرسٹ فرم کا استعمال آ گیا ٹھیک ہے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے سجیشنز دیں کہ میں انگلیش گرامر کے حوالے سے کونسی ٹاپکس کور کروں اور کونسی ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز بنا کر دوں انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ